اسلام علیکم جیپا آگئی ہیں کچھریوں خالی تے سجڑا نو قید ہو گئی وا جی وا آپ نے سن لیا عمران خان کا عمران خان جناب آیا ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں کہ مجھے جناب استحفظ جیا جائے اور میں شامل تفتیش نہیں ہونا چاہتا تو عدالت نے کہا بھی تم لادلے ہو تم ورڈ کپ جیت کے آئے ہو اس لیے نہیں پیش ہونا چاہتے کیا وجہ ہے کہتے ہیں کیس بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کہا جی وجہ تو یہی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں وہاں پہ زمان پارک میں نوٹسی وصول نہیں کرتے تو اس لیے ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جمعے والے دن شامل تفتیش ہوں خالد صاحب آپ نے یہ سن لی ہے نا پروگرام جی بلکل جی بلکل انہوں نے حکم دے دی ہے کہ پھائی تریقے نہ لاؤ ایک ستہ ہی سیڈ کو لازم دے پہلے جہاں کے تفتیشی کے پاس جائیں وہ رپورٹ میرے پاس پیش کریں پھر آپ آئیں زمانت کے لیے آئیں پھر میں جو تریقے کا آ رہے ہیں عدالتی اس کو فالو کروں اور آپ کو زمانت دے دوں یہ آپ سارا بھائی پاس کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں جو کنی طور پر آپ نے ورلڈ کپ جیتا جیتا ہوگا آپ وزیر علم رہے ہیں رہے ہوں گے آپ تو لیڈر ہے رہے ہوں گے لیکن طریقہ کار تو قانون تو سب کے لیے براہ کر ہے جی تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کو یہ تفتیشی کے پاس جاتے ہیں تفتیشی کو چاہیے کہ لا میرے مطلب لا جتی لے آجا جی خالد صاحب کہہ لے کہ تفتیشی لا جتی لے کیوں کیوں کہ آج جتا کہ یہ تفتیشی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا تفتیش کا تفتیشی یہی ہے دیڑھ سو کیسوں میں نہیں پیش ہوا آج بارہ اس کا جو ہے نا وہ ٹانگہ خالی آگیا ہے جی پہ خالی آگیا کے چہری میں سے اور منڈے کے لیے ڈیٹ رکھ دی گئی ہے آٹھ مئی اور آٹھ مئی جو ہے نا وہ عطا بندیال نے بھی اپنے کیس میں آٹھ مئی رکھی ہے اور اس نے کہا جی کہ مجھے قومی اسمبلی کے میں جو بحث ہوئی ہے جو سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بحث ہوئی ہے اس کے مجھے رکارڈ دے ویسے خاج آسف نے اس کی اوپر بڑا غصہ کا اظہار کیا ہے کہ ہے جیڑا ساڑا پڑوسی ہے نا ساڑا کو رکارڈ منگ دے ویسے ان کا اختیار ہے کہ وہ رکارڈ نہ دے کیونکہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہے نا وہ سپریم کورٹ کے جج سے بھی بڑھے ہیں وہ سپیکر کا جو ہے وہ الیکٹڈ ہے آرگیمنٹ جو ہے جی وہ سب سے سپریم ہے اور فواد چوزری نے کہا تھا جی کہ آئین سے بھی بڑھ کے ہے وزیر اعظم جو ہے عدالتیں جو ہیں لیکن پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا ان کے مطاحت ہیں سارے اگر پارلیمنٹ آج فیصلہ کر دیتی ہے کوئی کہ چیف جسٹس جو ہے اس کا طریقے کار بدل دیا تو چیف جسٹس بدل جائے گا سپریم کورٹ اگر یہ کہے کہ پارلیمنٹ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو سپریم کورٹ کہ فیصلے کو ماننا جو ہے وہ پارلیمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی ہے وہ اس پہ پیش ہو سکتا ہے چیف جسٹس بھی چیف جسٹس کو بلا سکتا ہے سپیکر سپیکر کو کوئی نوٹس نہیں دے سکتا سپیکر کو نوٹس نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سپریم ہے تو برحال یہ سارا کچھ توریک انصاف علیہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تو جی سپر ہیں سپریم ہیں یہ تو بندیال ہے نا وہ عمران کہتا ہے میں بھی سپر ہوں میں جبھی کوئی نہیں بلا سکتا بہرحال آپ کو ہم یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ عمران خان کو جمعے والے دن پولیس کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور منڈے والے دن دوبارہ ادھر ہائی کورٹ میں وہ پیش ہو ڈیڑھ سو کیس ہے خالص آپ اور ایک دن بھی جیل میں نہیں گیا دس سو جب تک لادلہ ہے کہ نہیں لادلہ ہے ستمبر تک جیسے ستمبر آئے گا تو ستمبر کہتے رہی وہ ستمگر بن جائے گا جو ستمبر ہے نا سار وہ ستمگر بن جائے گا اور ابھی جو فواد چودری صاحب کبھی آ رہا تھا ایک تو یہ ان کے نا ان کے ذہنوں میں ایسا وہ بھر دیا گیا ہے کہتا ہے جی اگر میری بات نہ مانے گئی ہم سڑکوں پہ نکلیں گے او بھئی تم سڑکوں کی پیداوار ہو سڑکوں پہ رہتے ہو تو تم دھمکی یہ کیوں دیتے ہو آپ کو پتہ ہے دو لاکھ کے قریب فولورز جو ہیں عمران خان کے وہ ڈاؤن ہوئے ہیں ٹوٹر پہ ٹوٹر پہ جی وہ دو لاکھ کو آنونی ٹی پہ آ جانا چاہیے مطلب یہ دیکھیں نا یہ کوئی ناپی وجہ تو ہے لیکن جس طرح آپ کو یاد ہے جنرل پرویز میں شرب کہتے تھے میرے اتنے ملین فولورز ہیں پوری دنیا میں ٹوٹر پہ تو میں آج اسی وجہ سے پارٹی کا اعلان کرتم بنانے کا تو تو عملی طور پہ زیرو ہوں گا تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو عمران خان شور شرابہ کرتا ہے نا یہ سر اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ ڈھول کا پول ہے ڈھول پہ جائے تو اس کی کتنی آواز ہوتی ہے دور تک میل تک چلی جاتی ہے لیکن اس کو اندر سے کھولو تو خالی میں آپ کو اس پر حکم دیتا ہوں آپ نے یہ ڈھول بنتا کس چیز کہا پتا ہے آپ کو یہ بکرے کی خال کا اچھا تو بکرے کی جو جب ہوتی ہے نا کہ اس کی خال کا ڈھول بنتا ہے تو پھر اس کے آواز آتی ہے تو تو آج خالصہ ہو جائے نا وہ بڑے ہیپی موڈ میں ہیں انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے آپ ادھر کافی پلانے کے لیے بھی لے آئے ہیں تو حالانکہ بیل یہ دے رہے ہیں اور ہیپی موڈ میں بھی ہیں اور اصل بات یہ ہے اس وجہ سے ہے اب موسم دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ ابھی ہم بارش میں ہی آئے ہیں ابھی ابھی رکی ہے تو یہ جناب بڑا خوبصورت ہے اب آپ ہی تھے ساں تو یہ دیکھیں بادل دیکھیں اور یہ پرندے بھی خوش ہو رہے ہیں ہم بھی خوش ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے خالصہ بھی خوش ہیں تو یہ آپ کو ہم نے بریکنگ نیوز یہ دینی تھی کہ جناب ان کو عطالت سے آج ریلیف نہیں ملا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد والا عطاب بندیال والا ہے وہ بھی کوئی ریلیف نہیں ملا ان کو اور وہ جناب ان کو بھی ایسے انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے عطاب بندیال کا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ویسے سر جی آپ بھی میرے ساتھ ہیں مجھے عطاب بندیال کا کوئی سافٹ ویئر آپ ڈیٹڈ لگتا ہے سر جی آپ کو یاد ہوگا جس ان دو جنرل جنرل اس سے مل کے آئے ہیں تو اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور آپ نے اور میں نے مل کے ویڈیو بنائی تھی آپ نے کہا تھا یار دیکھو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں لیکن اس کے بعد جو ایک ایک گھنٹے میں فیصلہ دینے والا شخص آج اس کو کتنی تاریخیں دے دی ہیں اور یہ سکتمبر گزر جائے گا اور یہ کیس ختم ہو جائیں گے آج جو سر مذاکرات ہو رہے ہیں ویسے بڑی اہم بات ہے کہ آج جو نو مجھے مذاکرات ہو رہے ہیں جی سارا دن گزار کے انہوں نے مارک کی خیالیں توڑا سب مذاکرات کا ریزلٹ ایک ہی ہے ناکامی میں ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں نو بجے ہوں یا رات بارہ بجے ہوں اچھا وہ ناکام ہیں ان میں کوئی کامیابی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ فسے ہوئے ہیں اپنے اسی مطالبے پہ کہ جی چودہ مائی کو الیکشن کرائیں جی اب چودہ مائی کو تو چودہ دن پہلے تو چند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں عیدگا تو چودہ جمدان اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے ان کا کہ چودہ مائی کو انتخابات ہوں اب ان کو یہ مطالبہ بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ انتخابات چودہ مائی کو ہوں کیونکہ اب نہ تو ٹائم ہے نہ پیپر شپ سکتے ہیں نہ لوگ اپنی کمپین جلا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیئے کہ اب ہم نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے اپنی تمام کاربائی روک دی ہے الیکشن کے حوالے سے جتنی بھی تیاریاں تھی ان کی انہوں نے ختم کر دی ہیں اب الیکشن کمیشن نے یہ صفحہ پار دیا ہے اچھا کہ انتخابات چودہ مائی کو ہوں گئے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو میری بھی یہی رائے ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ ناممکن ہے وہ نہیں ہو سکیں گے اور اس لیے عمران کی ہر بات ناکامی کی طرف جا رہی ہے سر جی چاہے وہ لانگ مہارچ ہو چاہے وہ اسمبلیوں کے استیفے ہوں چاہے وہ اسمبلیوں کی بحالی ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم داد دیتے ہیں ان کے جو مرید ہیں نا وہ ہر حال میں خوش ہے سر جی وہ کہتے ہیں عمران نے اسمبلی توڑی ہے واہ 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 وہ کہتے ہیں ہر اسیفے واپس لیے ہیں کہتے ہیں واہ 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 ہر بات پہ واہ 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 کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہمیں آپ سے ملتے ہیں یہ ہمیں بڑے اچھے محول میں آئے ہوئے ہیں یہ کافی بھی پیتے ہیں ادھر اور آپ سے پھر بات بھی کرتے ہیں